موسیقی اسلام علیکم میرا نام ہے حارش شاہد آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ٹریول ٹیفید حارش شاہد امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاگ ہوں گے آج میں بات کرنے جا رہا ہوں یورپ کے ایک ایسے کنٹری کا جو کہ بہ آسانی ویزا پروائیڈ بھی کر رہا ہے اس وقت ساتھی ساتھ سب سے آسان طریقہ یورپ جانے کا کیونکہ دیکھیں اس وقت اگر ہم بات کریں یورپ جانے کی تو تقریبا لوگ کے مائنڈ میں ایک ہی بات آتی ہے کہ ہم اسپین کا ویزا لے لیں یا ہم اٹلی کا ویزا لے لیں ہم جرمنی کا ویزا لے لیں ہم فرانس کا ویزا لے لیں ہم پورٹیگال کا ویزا لے لیں تو ہم یورپ جا سکتے ہیں آج جس کنٹری کے میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کنٹری ہے اسٹونیا جو کہ یورپ میں جو ہے وہ ایک یورپ کا شینجن کنٹری ہے اگر آپ اسٹونیا کا ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں موو ہو سکتے ہیں یورپ انٹر ہونے کا یہ آسان طریقہ ہے دیکھیں یہ کنٹری کا ویزا آسانی سے اس لئے مل رہا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے اسٹونیا ہو گیا لتویا ہو گیا لیتھونیا ہو گیا یہ وہ کنٹری ہیں جہاں پر لوگ ویزا زیادہ تر اپلائے نہیں کرتے کیونکہ ایک مائنسیٹ بنا ہوئے لوگوں کا کہ ہمیں اگر ویزا لینا ہے تو ہمیں جرمنی کا ہی لینا ہے یا فرانس کا لینا یا سپین کا لینا یہ ویزا آسانی سے دے دیتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسٹونیا کا ویزا ریشو اچھا جا رہا ہے لیکن اسٹونیا کی جو ایمبیسی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے اس کا جو پروسس ہے ہنگری اپلائے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹس آپ کو کون کون سے چاہیے دیکھیں یورپ جانے کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈنکی لگا کے چلے جائیں ان لیگل راستوں کے چلے جائیں یا جو ہے وہ آپ ان کنٹریز کو چوز کریں جو مشکل سے ویزا دیتے ہیں جس طرح کے پاکستان کی حالات ہیں ان لوگ کو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے جن کا فریش پاسپورت ہوتا ہے جن کے پاس جو ہے وہ کوئی travel history نہیں ہوتی ہے لیکن اسٹونیا جو ہے وہ فریش پاسپورت بھی ویزا دے دیتا ہے دیکھیں اسٹونیا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی امیر کنٹریز نہیں ہے جیسے جرمنی ہے ایٹلی ہے یہ وہ شینین کنٹریز ہیں لیکن اسٹونیا کے جو اپنے local citizen ہیں وہ بھی جرمنی میں جا کے جاب کٹے ہیں یا جو ہے وہ بڑے کنٹریز میں جاتے ہیں فرانس میں جاتے ہیں ان کنٹریز میں زیادہ لوگ رہتے نہیں ہیں یہاں سے موو ہو جاتے ہیں کسی بڑے کنٹریز میں تو ان کنٹریز کا ویزا حاصل کرنا بھی آسان ہے سٹارٹنگ میں اگر میں بات کروں اسٹونیا کی جوبز کی میں بات کروں اسٹونیا میں جوبز حاصل کرنا آسان ہے پیسے آپ کو کم ملیں گے یعنی جو آپ کی سیلری ہوگی وہ تقریباً 600-700 یورو ہوگی لیکن آپ کے لئے سٹارٹنگ پوائنٹ کے لئے بہت ہی بہترین ہے آپ ویزید ویزا سے جائیں آپ اس کنٹریز میں سیڈ بھی ہو دکھتے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو تین سال کسی بھی یورپ کے کنٹریز میں آپ نے تین سے چار سال لگا دیئے آپ کو ٹی آر سی مل جاتا ہے یعنی کہ ٹی آر سی مل جاتا ہے یعنی کہ ٹی آر سی مل جاتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ بڑے کنٹریز میں جا سکتے ہیں یا پاسپورٹ کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سٹارٹنگ میں کسی ایک کنٹری میں آپ کو سٹیپ لینا ہوتا ہے آپ پر ڈاکومنٹس آپ کے بات ہونے چاہیے جو میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں یعنی کہ آپ کا سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ لاز سکس منٹ ویلیڈیٹی آپ کے فوٹو گرہز آپ کا انٹین آپ کی جو ہے وہ اکاونٹ میٹیننس سیٹیفیکٹ ہو گیا کورنگ لیٹر ہو گیا ہیلتھ انشورنٹس ہو گئی ڈمی فلائٹ ریزرویشن ہوتی ہے فل بکنگ ہوتی ہے یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوتے ہیں کوئی بھی ویزا حاصل کرنے کے لیے اسٹونیا کا ویزا اپلیکشن فارم فیل کرنا ہے یہ ڈاکومنٹس لے کے آپ جائیں گے ہنگری ایمبیسی میں وہاں پر جو ہے وہ اپنی فائل سبمیٹ کر دیں گے ویتن تھیٹی ڈیز کے اندر اندر آپ کو ریپلائی آ جائے گا اسٹونیا کے اپوائنٹمنٹ بہت ایزیلی مل جاتی ہے ہنگری ایمبیسی کو ایمیل کریں گے آپ کو اسٹونیا کے اپوائنٹمنٹ مل جائے گی یعنی کہ شہنجن کا یہ کنٹری ہے لوگ اس کو اپلائی نہیں کرتے ویزا اس ڈر سے کہ اس کنٹری کا ویزا ملے گا آپ کی نہیں ملے گا لیکن اس کنٹری کا ویزا ریشو اچھا ہے میں نے پرسنلی جو ہے وہ کافی کیسز اپلائی کی ہیں اسٹونیا پہ اپروؤل آ جاتے ہیں اگر آپ کا پلان ہے آپ یورپ جانا چاہ رہے ہیں اسٹونیا کا ویزا اپلائی کریں اسٹونیا میں طرح جوپز بھی بہت زیادہ موجود ہیں لیبر شورٹیج بھی بہت زیادہ ہے دیکھیں یورپی یونین میں کوئی بھی کنٹریز آتے ہیں وہ تمام کنتریز ٹورزم میں آتے ہیں وہاں پر لیبر شورٹیج رہتی رہتی ہے اسٹونیا کا ویزاپ اپلائی کریں ڈاکومنٹس چاہیے وہ میں لیسٹ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل رہی ہوگی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نیو انفرمیشن کے ساتھ چینل کو اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں بیڈ آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ایسی تمام انفرمیشن آپ تک میں ٹائم لی پہنچا سکوں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے گا اجازت thank you so much اللہ حافظ